اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة توبہ کی آیت نمبر 65 میں آیت نمبر 66 میں اور آیت نمبر 74 میں تکفیر کا میعار بیان فرمایا کہ کن وجوہات کی بنا پر کسی کی تکفیر ہو سکتی ہے کوئی مسلم جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے اور اگر آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّا یقیناً یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُوا ہم تو مزاق کر رہے تھے کھیل رہے تھے قُلْ اے پیرِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِونَ کیا اللہ کی آیت اللہ کے ساتھ اس کی آیات کے ساتھ اور اس کی رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہو لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بہانے مت بناو تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر کا بیان کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرتا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہ سکتا اگر ان شنی افعال کا ارتکاب کرتا ہے اسی طرح آیت نمبر چوہتر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا قَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے تو کلمہ کفر سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ جو پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے اگر وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے کوئی مزاق کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا اب قرآن کریم کا یہ بیان کردہ میار ہے تکفیر کا جو واضح طور پر سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کے برعکس مسٹر جوید عمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے میں اسے مومن مسلمان ہی کہوں گا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں حالانکہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مزاق کرتا ہے اور کلمہ کفر اپنی زبان سے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا ہو قرآن اس کو کافر کہتا ہے تو جب قرآن اس کو کافر کہتا ہے تو ہم بھی اسے مومن نہیں کہہ سکتے ہم بھی اسے کافر کہیں گے لہذا مرزئی قادیانی وہ کافر ہیں مرتد ہیں کیوں اس لیے کہ وہ کفریات کے مرتقب ہیں ان کے عقائد میں کفر موجود ہے اور وہ کفریات کا ارتکاب کرنے والے ہیں لہذا ہم ان کو کافر ہی کہیں گے ہم ان کو مومن شمار نہیں کر سکتے جبکہ مسٹر جوید عمد غامدی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مسٹر جوید عمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذابطہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمن کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں تو قرآن تو اس کا انکار کر رہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کفر کرتا ہے کوئی بندہ تو قرآن اس کا انکار کر رہے اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کو کافر شمار کرتا ہے اب مسٹر جوید عمد غامدی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا ان کا بھی ایک جو اصول ہے وہ بھی ذرا ملحظہ فرماتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو فرقوں کے ایک اہل تشیعہ کا روافظ کا ایک فرقہ ہے نسیریہ وہ حضرت علی المرزا شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں الہ مانتے ہیں اس لیے میں ان کو کافر کہتا ہوں اور دوسرا فرقہ ہے قادیانی میں قادیانیوں کو بھی کافر مانتا ہوں اب قادیانیوں کو کافر ماننے کی وجہ اور علت کیا ہے اس کا بیان کیا ہے میرے صاحب نے اس سے پہلے میں توڑی وضاحت پیش کر دوں کہ قادیانیوں کے دو گروپ ہیں ایک ربوہ گروپ ہیں اور ایک ہے لہوری گروپ ربوہ گروپ یا قادیانی گروپ یہ وہ ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں یہ قادیانیوں کا ایک گروپ ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور دوسرا گروپ ہے قادیانیوں کا لہوری گروپ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چودھویں صدی کا مجدد اور اپنا مذہبی پیشوہ مانتے ہیں تو مسلمانوں کا اجوائی یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ مرزای چاہے وہ ربوہ گروپ ہوں چاہے وہ لہوری گروپ ہوں یہ دونوں پکے کافر ہیں کیوں اس لیے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم مانتے ہیں اور یہ بات بالکل اٹال فیصلہ ہے اٹال فتوہ ہے اجماعی فتوہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو فقط مسلمان بھی مانے وہ بھی مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے وہ کافر ہے جو قطعی کافر کو مسلمان سمیتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہ کہتا ہوں تو پھر مرزای تو کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے اب مرزایوں کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرزای قادیانی یا مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں یا کم از کم اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈیکلئر کر دیا اور انہوں نے کہا جو غلامت قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے لیکن مرزا انجینئر محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزایوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مجھے کافر کہتے ہیں ان کے مربی ان کے علماء ان سے لکھوا کے لیں مرزای قادیانی اپنے مربیوں علماء سے کہ میں مرزا غلامت قادیانی کو نبی نہ مان کر مسلمان ہوں اگر میں مرزا غلامت قادیانی کو نبی نہ مان کر مسلم ہوں تو اگر وہ مجھے مسلم مان لیتے ہیں تو میں بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا یہ انہوں نے کجیب منطق چلاتے ہوئے ایک اصول تکفیر بیان کیا ہے کہ جناب میں ان کو کافر اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کافر سمجھتے ہیں تو اس پر میں کچھ چاندی چیزیں پیش کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا اپنا بھی یہ اصول یہ دوگلا پلیسی کا شکار ہے وہ اس طرح کہ یہ بات بلکل واضح اور کنفرمیس پر حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل و کریم کے مقابلے میں نکلے انہوں نے ببانگ دہل اور علی الان سیدنا علی اور مرزا رضی اللہ تعالی انہوں کو مشرق اور کافر کہا اور یہاں تک ختمے کے دوران انہوں نے آوازیں بلند کرنے شروع کی اور کہا کہ اشرق تفیدین اللہ رجال اے لی تُو نے اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کر کے شرک کرتکاب کیا ہے تو مشرق ہو چکا ہے ان الحکم اللہ للہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے اور اس طرح وہ کہہ کے انہوں نے یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہی کہ یہ نعوذ باللہ مشرق ہے کافر ہے تو اب اسی اصول اور ذاتے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ مرزا محمد علی انجینئر سب خارجیوں کو کافر کہتے ہیں یا کہ مسلمان یہ فائی بھیر سچ بیکھو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہیو لسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے خوارج کی حوالے سے لکھا ہے کہ سیدان علی سے پوچھا گیا کیا مشرق ہے انہوں نے کہا نہیں شرکی سے تو باگے ہیں کہا منافق ہے کہ نہیں منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکری بہت تھوڑا کرتا ہے پھر کہا یہ ایک قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے تو جب مشرق بھی نہیں ہو کوئی شخص میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں ایک شخص مشرق بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مسلمی کوئی اور تو term رہ نہیں نگئی مسلمان کافر یا منافق تین ہی term ہے نا کہ کوئی چوتھی term ہے اے کلمہ گو مشرق دیڑی تسی آج کل کر دیئی ہے وہ بھی نہیں سنائے ہو وہ تو حضرت علی نے کہہ دی مشرق بھی نہیں ہے علاقہ حضرت علی کو انہوں نے شرق کا الزام لگایا لیکن فرمایا ہمارے بھائی تھے غلطی لگی ہے بغاوت کیے انہوں نے جو منافق بھی نہیں جو کافر بھی نہیں جو مشرق بھی نہیں اب وہ کیا ہے میں نے آپ سے سوال ہے بولو نا کہوں گے کیوں گے ہو مسلمان کا جنادہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں تو بس اس کے اندر ایمپلائیڈ ہے تو آپ ان کے بیانات ان کے کلپس دیکھ لیں وہ باباں کے دہل واضح طور پر کہتے ہیں کہ جناب کادیاں ہیں جو خارجی ہیں وہ کافر نہیں مسلمان تھے وہ طویل کی گلتی لگی ہے تو اب اندازہ کریں دوگلا پالیسی کا کہ اگر کادیانی انجینئر صاحب کو مسلمان نہ ماننے تو کہتے ہیں میں ان کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان مجھے کافر کہتے ہیں تو جو آپ کو کافر کہیں وہ تو کافر ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں اگر آپ کادیانیوں کو اس اصول سے کافر مانتے ہیں کہ وہ آپ کو کافر مانتے ہیں تو اسی اصول سے پھر آپ خارجیوں کو بھی کافر مانیں کیونکہ وہ مولا علی کو کافر کہتے تھے مولا علی مرزا شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ مش collagen کہتے تھے اور اسی اصول کے مطابق ان روافض کو بھی آپ کو کافر ماننا پڑے گا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فروغ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں کو نعوذ بلا کافر مانتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وسال اقدس کے بعد صرف چار مسلمان باقی بچے تھے باقی سارے مرتض ہو گئے تھے تو ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو بھی آپ کو کافر ماننا پڑے گا جبکہ ایسا نہیں کرتے تو یہ دوگلا پلیسی ہے یہ یک طرفہ فیصلہ ہے یہ اصول ان کا دوگلا پلیسی سے ہٹ کر نہیں ہے اور پھر اگلی بات میں یہ کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو میں کافر اس لیے کہتا ہوں کہ قادیانی مجھے کافر مانتے ہیں وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا حالانکہ لاہوری گروپ والے جو ہیں وہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے اب میں اس کا حوالہ ایک پیش کر دیتا ہوں یہ ان کا پندرہ روزہ رسالہ نکلتا پیغام سلو اس رسالہ کے سر برک پر ٹائٹل پیج پر لکھا ہوتا اور انہیں یہ دیکھیں احمد یا آجمن لاہوری کی خصوصیات اس کے میں پوائنٹ ٹمبر دو ہے کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ لاہوری گروپ والے اسے کافر نہیں مانتے تو اب مرزا صاحب کے ڈیمانڈ اور مطالبے کے مطابق ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ لاہوری گروپ مرزا صاحب کو بلکہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی کافر نہیں مانتا تو ان کے اصول کے مطابق پھر یہ کیا بن گئے مسلمان پکے اور یہی جو اعدامد غامدی صاحب کا نظریہ ہے وہ ان کو کافر تسلیم نہیں کرتے اور یہی دوگڈگی اور یہی راگ جو ہے وہ مرزا انجینئس صاحبی علاپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں مانوں گا جب وہ مجھے مسلمان ماننے گا وہ تو آپ کو مسلمان ماننے گا وہ تو لکھتے ہیں اپنے پندرہ روزہ پیغامر سلو میں تو اس کے مطابق اور آپ کو جنا وہ واضح طور پر کہنا جائے کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں میں ان کو کافر نہیں مانتا